اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم محمد جیفہ دیو آج کی بلوگ شروع کرتے ہیں ابھی میں ریڈی ہو چکا ہوں اور روڑی میں چاہ رہا تھا یونیورسٹی اپنی کیونکہ سمسٹر ہند ہوگا ہے نا تھوڑی کچھ فارمالٹیز ہیں وہ پوری کرنی ہیں اس کو پوری کرنے کا کل لاس ڈے ہوگا ہمارا انشاءاللہ یونیورسٹی کے اندر اس کے پاس پہ تری منس کا گیپ ہوگا پھر نیک سمسٹر شروع ہوگا ابھی میں اپنے راستے دفعے دوست کو لے رہا ہوں اور پھر آپ کو جا کے وہاں پہ اپنی یونیورسٹی کا ٹور کرائیں گے اور یونیورسٹی دکھائیں گے آپ کو کہ ہماری یونیورسٹی کیس طرح کی ہے اور اس کے مدب جیسے ہی بھی ہوگئے کوشش کریں گے آپ کو پوری یونیورسٹی دکھائیں اس کا سارا انٹرودکشن اور ساری ڈیٹیلز آپ کو دیں اب یونیورسٹی چلتے ہیں اور پھر آپ کو وہیں پہ نکھیں اچھا تو یار اگر بات کی جائے میں نے کہا تھوڑی بہت آپ لوگوں کو انٹرودکشن دے جو کوئی جو نئے لڑکے آتے ہیں نا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا یونیورسٹی کے بارے میں تو یہ یونیورسٹی تقریباً ڈو تھاؤزنڈ میں بنی تھی اور یہ نیول کے انڈر آتی ہے اس کے علاوہ ایچی سی سے اپروڈ ہے اور ورلڈ وائلڈ بھی انٹرنیشنلی اپروڈ ہے اور تقریباً فیبریٹ سکسٹین ٹوئنٹی سکسٹین کے اندر نہ ہوئی تھی اس کی جو رینکنگ ہوتی ہے رینکنگ وائز تو یہ ٹاپ ٹوئنٹی تھری یونیورسٹی میں آئی تھی اس کے علاوہ اس کے اندر کافی زیادہ ڈسسپلنز ہیں جو بی بی اے کے ہیں کمپیوٹر سائنس کے ہیں لاغ کے ہیں اس کے بعد ہمینٹی سوشل سائنس بغیرہ اور اس کا پروسیدر یہ ہوتا ہے ڈسپرنگ اور فال کے ایڈیمیشن جیس طرح آتے ہیں اوپن ہوتے ہیں آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے www.beheria.edu.pk جیسی آپ اس لنک کو مطلب اوپن کریں گے گوگل کے اوپر تو اس کے پر لکھائے گا اپلائے آن لائن آن لائن اپلائے کریں گے اس کے بعد آپ کو 2000 کا فیچلان سمنٹ کرانا پڑے گا اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ نورملی سندے کو ہوتا ہے سندے کو جیسی آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کے علاوہ پھر ٹیسٹ کلیر کرنے کے بعد آپ کو انہیں انٹرویو کی ڈیٹ دیں گے ٹیسٹ کافی ایزی ہوتا ہے اتنا مشکل نہیں ہوتا جس طرح این ایٹی اور ایک ایٹ وغیرہ کا ہوتا ہے انٹی ایس کا بھی کافی مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر نارمل جو جنرل کوشنز ہوتے ہیں ایکسٹ ایس کے انڈ پر جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ یہ ٹیسٹ کلیر کر لوگ انٹرویو ہوگا انٹرویو بھی فرمیلٹی ہوتی ہمارا تو نہیں ہوتا دکھوں کہ ہمارا کووڈ میں ہوا تھا تو اس کے بعد یہ ہے کہ انٹرویو کلیر کرنے کے بعد آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ میریٹ لس لگے گی اس دن تو وہ جب میریٹ لس آپ کی لگے گی اس کے علاوہ پھر آپ نے وہ فی چلان سمیٹ کرانے ہیں فی چلان سمیٹ کے بعد آپ نے پھر اسی طرح انسٹیٹوٹ میں ایڈمیشن لے لینا ہے کافی اچھا انسٹیٹوٹ ہے ابھی آپ کو اس کا وزر کر رہا ہوں گا میں تقریبا جانے والوں تھوڑی دیر تک انسٹیٹوٹ اس کے بعد سارا آپ کو دکھائیں گے انسٹیٹوٹ کافی اچھا ہے اور کچھ کلپس ہیں میں نے وہ لی تھی اپنے دوست سے انڈ پہ وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے کے انسٹی کی ایسی ہے یہ یونیورسٹی کی ڈروپ لین سے ایک اور گیٹ آتا ہے پہلا گیٹ وہ دوسرا دمین اور دوسرا یہ گیٹ ہے ابھی جا آتے ہیں اندر اور اندر آپ کو جا کے یونیورسٹی دکھاتے ہیں یوں دیکھیں یہاں سے پہاڑوں کا کتنا دبردست آ رہا ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو چکے ہیں اور اوپر بھی بادل ہیں ابھی چلتے ہیں انیورسٹی کے اندر موسیقی 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 موسیقی